بسم اللہ الرحمن الرحیم راولہ کورٹ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے اے تمام ایک ازیم شان اتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی شرکہ ریلی غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے شان صحابہ زندہ بات کے زبودست نارے بازی کر رہے تھے اس موقع پر مکررین نے کہا کہ ہم حکمت پاکستان سے برپور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوراں فرانسیسی ایمبیسی کو بند کر کے اس کے سفیر کو ملک بدر کرے اور فرانس سے اپنا سفیر واپس بلائے اور تمام فرانس کی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکارٹ کیا جائے اگر انسان نہ کیا گیا تو ملک پاکستان اور ازاد کشمیر بحر میں شدید اتجاجی مزائریں شروع کیے جائیں گے اور حلات خراب ہوئے تو اس کی تمام طرز مزاری حکمت پاکستان پر ہوگی جنہوں نے آج استمائی طور پر فرانس کی حکومت کی طرف سے نبی مہرباد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس کے اندر گستاہی ہوئی جس سے جمعہ تسین سا جس پہلے آپ کوئی رکھیں ایک دفل اگزارش کرتے ہیں حالات کفز کے مت بوچھو انسان کی بولی لگتی ہے جب ظالم جادر ہو جائے جب حاکم تاجر بن جائے اس موقع پر مفتی عبدالخالق جومیت علماء اسلام مفتی نوید اسخر راہ حق پارٹی مفتی عبدالحفیظ فاروقی راہنما سنی رابطہ کانسل ندیم اشرف ایدران رزاق جماعت اسلامی خان عبدالخیم خان مرکزی سیکرٹری اطلاع جومیت علماء اسلام سردار عمر قدیر کشمیری جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ مفتی ذلکرنین جہادی راہنما جانت حسین چودری نصیر جاوید عمر زیا مولانو اشواق اور دگر نے خطاب کیا فیاض اسرد کیانی صدا حق کشمیر نیوز پاک گلی